فرحین کو جب بتا چلتا ہے کہ اس کی بہن نے دوبارہ جوب چھوڑتی ہے تو اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ میری بہن اتنی مشکل میں ہے بلکہ وہ تو اپنے لیے رو رہی ہوتی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا کہ دوبارہ سے اس کی جوب چلی گئی ہے اب میری شادی اگر رک گئی میں تو مر جاؤں گی میں تو حرس کے بغیر نہیں رہ سکتی اتنی مشکل سے وہ راضی ہوئے ہیں تو فبیحہ اسے تسلی دیتی ہے کہ آپ ہی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر یہ جوب چلی گئی ہے تو کوئی اور جوب مل جائے گی بس مجھے آپ کی خوشیوں کی فکر ہے آپ پریشان مت ہوں آپ کی شادی حرس بھائی کے ساتھ ہی ہوگی فرحین کے سسرال والے فرحین کی والدہ کی بات مانتے ہوئے کہ حرس کا اور فرحین کا نکاح ہو جائے اور پھر اس کی رخصتی ہو جائے وہ لوگ فرحین کی رخصتی تو کروا لیں گے لیکن جیسے ہی حرس کا ویزہ لگے گا وہ دونوں ماں بیٹا یہاں سے چلے جائیں گے اور فرحین کو چھوڑ جائیں گے اس کی گھر کہ تم اپنی ماں کے اب گھر بیٹھی رہو لیکن ابھی تو آنے والی اپیسوڈ میں فرحین کا اور حرس کا نکاح ہوتا ہے اور فرحین کی شادی کے اور نکاح کے جتنے انتظامات ہوتی ہیں وہ سارے حمزہ کرے گا ادھر فرحین کی جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے سب بہت خوش ہوتی ہیں کہ شکر ہے اس بلا سے جان چھوٹی فبیحہ بیچاری تو شکر کر رہی ہوگی کہ شکر ہے آپی تو اس گھر سے گئی اب بعد میں وہ اپنا مسئلہ دیکھیں گے ادھر فرحین کی شادی والے دن فبیحہ تیار ہوتی ہے حمزہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا ہوتا ہے فبیحہ اسے کہتی ہے کہ حمزہ ادھر دیکھو سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں فرحین کی جب رخصتی ہو جاتی ہے حمزہ اپنی گھر چلا جائے گا فبیحہ کو پھر حمزہ فون کرتا ہے کہ اب تو آپی کی شادی ہو گئی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپی کی شادی کے بعد ہماری بھی شادی ہو جائے جواب میں فبیحہ کہتی ہے نہیں ابھی تو میں نے سوچا نہیں اپنی شادی کے بارے میں شکر کیا ہے کہ آپی کی شادی ہو گئی ہے ابھی میرے اور بہت سے خواب ہیں جو کہ میں نے پورے کرنے ہیں اس کے بعد میں شادی کروں گی حمزہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اور کون سے خواب رہ گئے ہیں آپی کی شادی ہی تو کرنی تھی وہ تو ہو چکی ہے اس کے بعد اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ادھر حادیہ کے پاس اب موقع ہے وہ اپنی بھابی کو تنگ کرنا چاہتی ہے اس لئے یہ کہتی ہے کہ بھابی میں تو اب جا رہی ہوں میں تو رہ نہیں سکتی میری مجبوری ہے لیکن اب آپ لوگوں کو امی کو سنبھالنا ہوگا یہ اپنے بھائی سے کہتی ہے بھائی یہ نہ ہو کہ میں چلی جاؤں اور میری ماں اکیلی کمرے میں تڑپتی رہے پانی کے ایک گلاس کے خاطر آپ بھابی سے کہیں کہ وہ اپنی جاپ سے ریزائن کر دے اگر وہ جاپ پہ جائیں گی تو پھر امی تو اکیلی رہیں گی تو اس کا بھائی کہتا ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ادھر سنایا کہتی ہے میں نے پہلے ہی اپنے دفتر سے چھٹیاں لے لی ہیں جیسے ہی امی کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی تو پھر میں چلی جاؤں گی اگر میرا شہر مجھے کہے گا تو میں جاپ سے ریزائن بھی کر دوں گی سنایا دفتر نہیں جاتی اسے ایک ماں کی سیلری نہیں ملے گی اور پھر اس کا شہر ارحم بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے سنایا اس کے پاس آتی ہے کہتی ہے کیا ہوا ارحم آپ سوئے نہیں ابھی تک پریشان لگ رہے ہیں جواب میں ارحم کہتا ہے کہ ایک طرف ضروریات اور دوسری طرف ماں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اگر تم دفتر نہیں جاؤ گی تم جاپ چھوڑ دو گی تو یہ اخراجات کس طرح پورے ہوں گے اور اگر تم دفتر جاتی ہو تو ماں کو کون سنبھالے گا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو سنایا کہتی ہے کیوں نہ ہم فل ٹائم کوئی میٹ رکھ لیں کہ وہ امی کا خیال رکھے اس طرح میں جاپ بھی کر سکوں گی اور ہمارے اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے تو ارحم کہتا ہے ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے دوسری طرف فبیحہ کو بھی جاپ کی ضرورت ہوتی ہے حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اللہ کرے فبیحہ کو جاپ مل جائے اور ان کے گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں اور جس طرح اس نے کرز لیا ہوا ہے چار لاکھ اگر کہیں جاپ کرے گی تو وہ کرز اترے گا ورنہ تو وہ شخص نہیں چھوڑے گا وہ روزانہ پولیس لے کے ان کی گھر پہن جائے گا کہ یہ لڑکی میرے گھر سے پیسے لے کر بھاگی ہے ادھر سنایا کے دفتر والے اسے فون کرتے ہیں کہ آپ ایک دفتر آئیں اور ہمیں بتائیں آپ نے ریزائن کرنا ہے تو پھر ہم کسی اور کو ہائر کر لیں اگر آپ جاپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ دفتر آیا کریں تو سنایا ایک دن کے لئے دفتر جاتی ہے وہاں پہ یہ بات کرتی ہے کہ اس طرح میری ساس پیرالائز ہو گئی ہے اور میں پریشان ہوں میں جاپ نہیں چھوڑنا چاہتی لیکن کوئی ایسے میٹ پھی نہیں مل رہی کہ میں فل ٹائم رکھ لوں تاکہ وہ میری ساس کی خدمت کر سکے یہاں پہ حمزہ سن رہا ہوتا ہے تو حمزہ کہے گا سنایا میم آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس ہے وہ سنایا سے فبیحہ کے بارے میں بات کرتا ہے سنایا بہت خوش ہوتی ہے کہتی ہے اس سے اچھی بات کیا ہے آپ کل ہی انہیں لے کر آئیں حمزہ پھر فبیحہ کو سنایا کی گھر لے کر آتا ہے ادھر سنایا وہ تو جو بھی اس کا کلائنٹ ہوتا ہے جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ کیر کرتی ہے تو جیسے ہی یہ گھر میں کام کرے گی سنایا کو بہت اچھا لگے گا کہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس طرح یہ فبیحہ آہستہ آہستہ ان کے گھر میں گھس جائے گے اور دیکھے گی کہ کتنی شان و شوقت ہے کتنا ہینڈسم شہر ہے کتنی اچھی قسمت ہے سنایا کی اس کا شہر اس کا کتنا خیال رکھتا ہے یہ اتنا بڑا گھر دیکھتا ہے اور اتنا ہینڈسم شہر دیکھ کے اس کی رال ٹپک پڑتی ہے کہ کیوں نہ میں ہی ارحم کو اپنا لوں حمزہ میں کیا رکھا ہے وہ معمولی سی جاب میں تو ساری زندگی گھٹ گھٹ کے مروں گی اس طرح سنایا اور ارحم کی زندگی کچھ دن کے لیے بڑے سکون سے گزر رہی ہوتی ہے دونوں بہت خوش ہوتی ہیں فریش فریش صبح جاتی ہیں کیونکہ فبیحہ جلدی آ جاتی ہے اور وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے سنایا کی ساس کی بھی خدمت کرتی ہے بچوں کے لیے بھی ناشتہ بنا دیتی ہے ادھر حادیہ جب اپنی والدہ کو کال کرتی ہے پوچھتی ہے کہ بھابی آپ کی خدمت کرتی ہیں اچھا ہوا ہے نا انہوں نے دفتر جانا چھوڑ دیا اب مزہ آئے گا بڑی آئی تھی روز دفتر جانے والی تو حادیہ کی والدہ کہتی ہے کہاں وہ تو دفتر جاتی ہیں اس کا شہر اسی کی بات مانتا ہے ماں کی کب سنتا ہے انہوں نے تو میرے لیے ایک میٹ رکھ لی ہے وہ ہی میری خدمت کرتی ہے لیکن بہت اچھی لڑکی ہے تو حادیہ کہتی ہے کیا بھابی دوبارہ سے دفتر جانے لگ گئی ہیں اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو پھر آزاد گھومتی پھر رہی ہیں یہ پھر سنایا کو فون کرتی ہے کہ بھابی آپ نے بھائی پہ کیا جادو کیا ہوا ہے اسے آپ کی ہی فکر ہے بیمار ماں کی کوئی فکر نہیں وہ ہر وقت آپ کی ہی بات مانتے ہیں ماں کی تو انہیں پرواہ ہی نہیں جواب میں سنایا کہتی ہے حادیہ اگر تم چاہتی ہونا میرے طرح خوشگوار زندگی گزارنا تو اپنے سسرال کے بارے میں سوچو میکے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو یہاں کا ہم خود ہینڈل کر لیں گے ہمیں کس طرح مینج کرنا ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے تمہارا مسئلہ نہیں اگر تم بھی اپنے شہر پہ جادو کرنا چاہتی ہو تو اپنی ساس کی خدمت کیا کرو حادیہ جس کی زبان بہت زیادہ تیز جلتی ہے ہر وقت سنایا پہ تنس کرتی رہتی ہے ایک جواب پہ یہ تو جل بھن جاتی ہے کہ کس طرح سنایا نے اسے جواب دیا اور پھر یہ سوچتی ہے کہ سنایا تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے غصے میں یہی کہہ سکتا ہے کہ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی اپنی غلطی کے بارے میں نہیں سوچنا کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں میری چھوٹی سی غلطی نے میری ماں کو اپاہیج کر دیا ہے اگر میں اپنی ماں کو اس طرح نام بھڑکاتی تو آج میری ماں اپنے پاؤں پہ چل رہی ہوتی یوں بستر پہ نہ لیٹی ہوتی ادھر فبیحہ جب جواب کرنے کے لیے آتی ہے دیکھتی ہے کہ کس طرح ارحم اور سنایا دونوں گاڑی پہ جاتی ہیں اور حمزہ بیچارہ تو اپنی محبت میں پاگل ہوتا ہے وہ روز فبیحہ کو اپنی وہ فٹیچر بائیک پہ لینے کے لیے بھی آئی گا اور اسے چھوڑنے کے لیے آتا ہے راستے میں وہ خراب ہو جاتی ہے اب فبیحہ کو حمزہ پہ اور بھی غصہ آتا ہے کہ کیا یہ تم نے فٹیچر بائیک رکھی ہوئی ہے اب اس کی حسرت اور زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے تو صرف خواہش تھی کہ ہماری گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں اب یہ چاہنے لگی ہے کہ اتنی بڑی گاڑی ہو شاندار بنگلا ہو جس میں یہ رہ رہی ہو اور یہ حمزہ اس کے پاس یہ فٹیچر بائیک ہے یہ مجھے تو زلیل ہی کرے گا یہ اپنی خواہشوں اور حسرتوں میں اس طرح گھر جاتی ہے کہ اسے حمزہ کی محبت نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی دوسری طرف اور ہم بھی اس کا احساس کرتا ہے کہ شکر ہے یہ گھر میں رہ رہی ہے میری والدہ کی کیار کرتی ہے اور ہم آسانی سے جاب کرتے ہیں دونوں میان بیوی ہم دونوں خوش ہیں اس لیے یہ فبیہ کا بہت خیال کرتا ہے فبیہ کو لگتا ہے کہ شاید یہ مجھ میں انٹرسٹ ہے یہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے یہ آہستہ آہستہ ارہم ہے کہ قریب ہوتی جائے گی سنایہ کی بابی جب کبھی سنایہ کے گھر میں آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ فبیہ کس طرح ارہم کے قریب ہے تو وہ سنایہ کو سمجھاتی ہے کہ تھوڑا بہت خیال رکھا کرو یہ ملازمہ ہے اسے ملازمہ ہی رہنے دو گھر کا حصہ مت بناو یہ نہ ہو کل کو تمہیں پچھتانا پڑے جنواب میں سنایہ کہتی ہے نہیں نہیں بابی یہ بہت اچھی لڑکی ہے بہت سلجی ہوئی لڑکی ہے ضرورت مند ہے اس لیے اتنا ہمارا خیال رکھتی ہے مجھے اس پہ بہت بھروسہ ہے تو سنایہ کی بابی کہتی ہے سنایہ میرا کام تمہیں سمجھانا تھا باقی تمہاری اپنی مرضی ہے سنایہ جس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی اب اس کے دل و دماغ میں بھی یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں میری بابی سچ تو نہیں کہہ گئی مجھے غور رکھنا چاہیے اس لڑکی پہ